ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ماتر ایک کچھے آلو کا بہت زیادہ کرسپی اور ٹیسٹی ناز تھا اس نازتے کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ہیلتی طریقے سے ہم اس نازتے کو بنائیں گے تو چلیے پین بینا کسی دیری کے فٹا فٹ سے اس نازتے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو گھنٹی آتی ہے اسے بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی نئے ویڈیو ہے اس کی نوٹفیکیشن یعنی کی میسیج آپ کو مل سکے اور آپ فٹا فٹ سے ویڈیو کو بہت کر سکیں تو چلیے پین بینا کسی دیری کے فٹا فٹ سے اس چٹ پٹے سے نازتے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پرنس نازتے کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی آدھا کب جتنی سوجی تو سوجی آپ موٹی یا مہین کوئی بھی دانے کی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں ہو تو سب سے پہلے ہم اپنی سوجی کو سائیڈ میں رکھ لیں گے اور اب اپنے نازتے کے لئے ہم لے لیں گے ایک کچھا آلو تو اس طرح کا میڈیم سائز کا ایک آلو لیں گے اور اسے ہم اس طرح سے پیل کر دیں گے اور اسے ہم ایک سی دو پانی اچھے سے واش کر لیں گے تاکہ آلو کے اندر جو بھی گندگی اور سٹرچ بگرہ ہو وہ نکل آئے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے آلو کو اچھے سے پیل کر لیا ہے تو اب ہنہیں ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر دیں گے تو جتنے چھوٹے پیسز رہیں گے اتنے ہی اچھے سے ہمارا نازتہ بنے گا تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے پیسز کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے تو اب ان سارے پیسز کو ہم ایک بول میں لے لیں گے اور اسے ہم اچھے سے واش کر لیں گے تو چلے پٹا پٹ سے اسے ہم بواش کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے آلو کو ایک سو دو پانی اچھے سے واش کر لیا ہے تو آپ اس طرح کا ہم جال لے لیں گے اور اپنے سارے کٹے ہوئے آلو کو ہم اس میں ڈال دیں گے تو بس ایک کچھا آلو آپ کو ڈالنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 سے 3 کلیا لہسون کی ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 سے 4 ہریمچ ہریمچ آپ انسپائس کے اکورڑنگ ہی ڈالیے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 گانٹ اڈرک کا ٹکڑا تو اس طرح سے چٹو چٹو ٹکڑوں میں ہم نے اسے کاٹ دیا ہے اگر آپ لہسون نہیں کھاتے تو آپ اس میں صرف اڈرک اور ملچیں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا کپ جتنے سوچی جو ہم نے پہلے لیتی تو یہاں پر ہم نے مہین والی سوچی کا استعمال کیا ہے اس سے ہمارا ناستہ بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے تو یہاں پر سوچی کو ہم مکسنگ جال میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ جتنا پانی جس کپ سے ہم نے سوچی لیتی سیم اسی کپ کا آدھا کپ ہمیں جتنا پانی ڈالیں گے تو اب ان ساری چیزوں کا ہمیں ایک پیس ترہیار کرنا ہے تو چلیے فٹا پٹ سے اسے ہم پیس لیتے ہیں تو دیکھیں ہماری سوچی کا یہ پیس بند کر ریڈی ہو چکا ہے تو اب فٹا پٹ سے ہم اسے ایک بول میں ٹرانسفر کرلیں گے تو یہاں پر آپ اس کی کنسسٹنسی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم گاڑھا سا بیٹر ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے تو یہاں پر تھک بیٹر آپ کو تیار کرنا ہے اسی طرح کا تو جب بیٹر ہمارا بند کر ریڈی ہو جائے گا تب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چوتھائی چمت جیتہ سابو جیرہ ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک باریک کٹی ہوئی پیاس اگر آپ پیاس نہیں کھاتے ہیں تو آپ پیاس کو اسکیپ کر سکتے ہیں پیاس کی جگہ پر آپ دوسری سبجی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پیاس ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے خوب ساری فرش باریک کٹی ہوئی ہری دھنیا اس سے ہمارے ناستے میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو اب ان ساری چیزوں کو ہم آپس میں اچھا سی میکس کر لیں گے تو یہاں پر آپ چاہیں تو اس میں اور بھی سبجی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر اسے سمپل ہی رکھا ہے تو دیکھیں ساری چیزوں کو ہم نے اچھا سی میکس کر لیا ہے تو اب اس بیٹر کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے ریس پر چھوڑ دیں گے تب تک کی اپنی ہم چھٹنی کی تیاری کر لیں گے تو فرم چھٹی بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم اس طرح کا چھوٹا سا جال لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے فرش ناریل تو اس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ناریل کو کٹ کر کے لے لیا ہے تو ایک دم تاجی ناریل کا استعمال کریں گے اس سے ہماری چھٹنی بہت زیادہ کریمی اور بہت زیادہ رچ بنے گی تو دیکھیں یہاں پر ہم نے تھوڑی سی ناریل کو اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چھوٹے چمچ جتے روشٹڈ چنے اس سے ہماری چھٹنی بہت زیادہ کریمی بنے گی اگر آپ کے پاس چھٹنی کو برانے کے لیے چھٹنی نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر روشٹڈ پینٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے دو کاٹ ادھرک کا ٹکڑا اور دو کلیا ہم اس میں ایڈ کریں گے لہسن کی اس کے ساتھ اپنی چھٹنی کو تھوڑا سا سپائسی بنانے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے تین ہری میچ ہری میچ آپ اپنے سپائس کے اکورڈنگ ہی ڈالیے گا جتنی تیک ہی آپ کو چھٹنی پسندے اس کے اکورڈنگ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے سے فرشٹ کڑی پتہ اس سے ہماری چھٹنی میں بہت ہی اچھی سی اسمیل آئے گی اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بھی لگے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے چار سے پانچ پتیاں اس میں ایڈ کری ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سوادہ نوسان نمک نمک آپ کو بہت ہی کم ڈالنا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائی کب جتنا پانی پانی ڈالنے کے بعد آپ کو اس سے اچھے سے پیسنا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے اسے ہم پیس لیتے ہیں ہماری چھٹنی بڑھن کر ریڈی ہو چکی ہے تو اسی طرح سے آپ کو اس سے پیسنا ہے تو یہاں پہ چھٹنی کو ہم ایک بول میل ٹراسفر کردیں گے اور آپ اس کی تھکنس بھی دیکھ سکتے ہیں ایک تم تھک اور کریمی چھٹنی ہماری بڑھن کر ریڈی ہو چکی ہے تو اسی طرح سے آپ کو اس چھٹنی کو بنانا ہے آپ چاہer تو اس کی کنسسٹنسی کو اپنے اکورڈنگ مینٹین بھی کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی آئڈ کر کے آپ اس کی کنسسٹنسی کو تھوڑا سا رنی بھی بنا سکتے ہیں تو اب اپنی چٹنی میں ہم لگائیں گے ایک سپیشل تڑکہ اس سے ہماری چٹنی بہت زیادہ تیسٹی بنے گی اس کے لئے ہم ایک تڑکہ پین میں دو چھوڑے چمچ کے قریب تیل ڈالیں گے اور تیل کو مچھے سے گرم ہونے دیں گے جیسے ہی ہمارا تیل گرم ہو جائے گا ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا سابو جیرہ اور تھوڑی سی رائی جب یہ دونوں ہی چیزیں اچھے سا چٹک جائیں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سے کڑی پتے اور اس سپیشل تڑکے کو ہم اس چٹنی میں ڈال دیں گے اس سے ہماری چٹنی بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے تو آپ اس طرح سے ضرور سے ایک چٹنی کو بنا کے کھائیے گا اور یہ چٹنی بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ایک دو دن تک تو آپ اسے پریج میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں چٹنی بڑکا ریڈی ہو چکی ہے تو اب پڑا پڑ سے اپنے ناستی کو بنانا سٹارٹ کریں گے اس ناستی کو بنانا کے لیے ہم اس طرح کا ایک تڑکا پین استعمال کریں گے یا پھر آپ اسے فرائی پین بھی بہو سکتے ہیں تو چھوٹا بہلا پین ہی استعمال کریں گے اس میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور اپنے تیار کیے batter کو ہم اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد ایک سے دو چمچ کے قریب batter کو ہم اس طرح سے پین میں پور کریں گے اور اسے ہم اچھے سے شیب دے دیں گے اس کے بعد اسے ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اسی طرح سے کوک ہونے دیں گے جیسے یہ ایک سائٹ سے اچھے سے کوک ہو جائے گا تب ہم اسے پلٹیں گے تو چلیو فین اسے ہم کوک ہونے دیتے ہیں تو جیسے ہی ہمارا ناستہ ایک سائٹ سے اچھے سے کوک ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ یہ اوپر سے تھوڑا سا ٹرائے ہونے لگے گا اور یہ خود بہ خود پین کو چھوڑ دے گا تب ہم اسے اس طرح سے پلٹ دیں گے اور پلٹ کر کے ہم دوسرے سائٹ سے بھی اسے اچھے سے کرسپی ہونے تک پکائیں گے تو بس ایک سے دو منٹ لگے گا اس ناستے کو کوک ہونے میں اور یہ اوپر سے بہت سوڑا سا سوٹ ہوتا ہے اور کھانے میں بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو اسے ہم اس طرح سے چمت سے پریس کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ کے لئے اچھے سے سیکھ لیں گے جب یہ دونوں سائٹ سے کافی اچھے سے کرسپی ہو جائے گا اور اس میں بہت ہی پیارا سا کلر آ جائے گا تو اپنے ناستے کو ہم نکال لیں گے تو یہاں پر ہمارا پہلا ناستہ بند کر ریڈی ہو چکا ہے تو اسی طرح سے میں آپ کو دوسرا ناستہ بھی بنا کر دکھا دیتی ہوں تو پینڈ اس ناستے کو آپ دو طریقے سے بنا سکتے ہیں ایک آئل کے ساتھ ایک ویداؤٹ آئل کے ساتھ یعنی کم آئل کے ساتھ تو یہاں پر ہم نے پینڈ میں تھوڑا سا بھی آئل نہیں ڈالا ہے اور اپنے بیٹر کو اس میں ڈال دیا ہے اور اب اسے ہم اچھے سے پکنے دیں گے جیسے یہ ایک سیٹ سے اچھے سے کوک ہو جائے گا تب ہم اسے پلٹ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ ہیلڈی ورجن ہے اس ناستے کا اس سے بھی ہمارا ناستہ بہت زیادہ کرسپی بنتا ہے تو جس طریقے سے آپ کو پسندے آپ اس طریقے سے اس ناستے کو بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تو بہت کم تیل میں ہمارا یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور ہیلڈی سی ریسپی بند کر ریڈی ہو جاتی ہے تو چلے فینڈ پٹا پٹ سے اسی طرح سے اپنے سارے ناستے کو بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں فینڈ بن کر ریڈی ہو چکا ہے ہمارا یہ کچھے آلو اور سوجی کا بہت زیادہ کرسپی اور ٹیسٹی ناستہ اس ناستے کو سبھی لوگ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم سبھی کے گھروں میں ہوتی ہیں تو چلے فینڈ آپ پٹا پٹ سے اس ناستے کو میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں اوپر سے جتنا کرسپی ہے اندر سے اتنا ہی سوافٹ ہے آپ اسے کسی بھی چٹنی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں رات کے ڈینر میں بھی لے سکتے ہیں اور صبح کے بریکپوس میں بھی کھا سکتے ہیں تو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسے لگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہم ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں ایسی نئی مزیدار ریسپیس کے ساتھ تت کے لئے اپنا خیال رکھیں بابائی انٹیک کرنے تھانکس پر بوچنگ